موسیقی موسیقی ہم نے کیا چیز ڈسکس کی آئیے اصل میں آپ کے ہمارے پاس جو ہارٹ ہوتا ہے اس میں دو آگے اور ساتھ میں ہمارے پاس وینٹریکلز آگے ایسے ہی ہے اب جیتنا بات یاد رکھنا کہ ایک ہوتی ہے پولرائز سٹیٹ ایک ہوتی ہے پولرائز سٹیٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان سائٹ آتا سیل نیگٹیو ہوتا ہے آؤٹ سائٹ آتا سیل پوزیٹیو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں جی پولرائز سٹیٹ جب ڈی پولرائز سٹیٹ ہوتی ہے تو سیل کیا ہوتا ہے سیل ان سائٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے اور آؤٹ سائٹ جو ہے وہ نیگٹیو ہو جاتا ہے اور ری پولرائز سٹیٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کیوں ہوتا ہے جی دی پولرائز سٹیٹ کیوں ہوتی ہے جی کیونکہ سوڈیم جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے ابھی میں بالکل وہ نہیں بتانا چاہ رہا سمپل آپ اتنا یاد رکھیں پولرائز سٹیٹ ایسی ہوتی ہے جس میں inside of the cell negative ہوتا ہے اور deep polarized state وہ ہوتی ہے کہ sodium inside move کرتا ہے stimulus آتا ہے اور وہ stimulus sodium ہی ہوتا ہے اور وہ positive آئین ہوتا ہے اور وہ اندر والے چیز کو کیا کاز کروا دیتا ہے positivity اور repolarization کیا ہوتا ہے repolarization یہ ہوتا ہے کہ inside of the cell negative ہوتا ہے اور outside of the cell positive ہوتا ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ بھئی جب ایک polarized cell تھا اس کے اندر جب sodium نے movement کی تو اس نے deep polarization کاز کروا دی یعنی inside positivity کروا دی لیکن جب اس deep polarized state میں سے potassium باہر نکل گیا تو پھر اس نے کیا کاز کروا دی inside of the cell negative کاز کروا دی آپ نے صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ دیکھو deep polarization جب ہوئی تو inside of the cell کیا چیز آئی positivity تو میں یوں کہہ دوں کہ جو میرے پاس deep polarization wave ہے وہ wave of positivity ہے اور میں یوں کہہ دوں کہ جو میرے پاس repolarization ہوئی وہ inside of the cell negative ہو گیا تو میں یوں کہہ دوں کہ جو repolarization wave ہے وہ میرے پاس ایتی سے wave of negativity یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی deep polarized state میں ابھی میں بلکل نہیں بتا رہا وہ کس طریقے سے sodium channel open ہوئے اور کس طریقے میں sodium in ہوا اور کس طریقے سے potassium out ہوا ابھی یہ صرف آپ کو basic بتا رہے ہیں کہ polarized state میں inside of the cell negative ہوتا ہے deep polarized state میں sodium جو ہے وہ cell کے اندر آتا ہے اور inside of the cell کیا کاز کروا تا ہے positivity اور جو wave آئی جس نے اندر والے cell میں کیا کروایا positivity لہذا وہ wave کون سے تھی وہ deep polarizing wave تھی اس کو میں نے کہا نام دیا it is the wave of positivity اور جب repolarization ہوئی تو repolarization میں potassium outside گیا لیکن اس potassium outside جانے سے ہمارے پاس inside of the cell کی آئی negativity تو میں ایک نام دے دوں repolarization wave is the wave of negativity deep polarization is the state of positivity اب آپ سوال کر سکتے ہیں بھئی polarized state میں بھی inside of the cell negativity ہے repolarized state میں بھی inside of the cell negativity ہے تو ان کو آپ نے نام کیوں لہتہ لہتہ دیا ہوئے وہ نام اس لئے لہتہ دیا ہے کہ جو ہمارے پاس polarized state ہے اس کے اندر تو ہمارے پاس potassium inside جو ہے وہ زیادہ ہے اور sodium outside جو ہے وہ زیادہ ہے یہاں پہ الٹا کام ہوتا ہے یعنی کہ inside ہمارے پاس sodium زیادہ ہوتا ہے outside ہمارے پاس potassium زیادہ ہوتا ہے پھر وہ exchanging ہوتی ہے اور واپس جا کے ہمارے پاس polarized state بنتی ہے اچھا deep polarizing wave positivity wave ہوتی ہے repolarizing wave negativity wave ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو صرف basics بتائیں ہیں ان کی detailed discussion انشاءاللہ ہم اقلیتہ ویڈیو میں کریں گے صرف آپ نہ یاد رکھیں کیا جی polarized state inside of the cell negative outside positive deep polarizing state میں inside of the cell positive کس طرح ہوا سوڑیا مندر آیا وہ کون سی wave تھی جس نے inside کیا کاس کروایا وہ deep polarization wave تھی اور inside of the cell اس نے positive کاس کروای لہذا it is the wave of positivity اور repolarization جو ہے وہ inside of the cell negativity ہوئی by the movement of potential outside لیکن وہ جو wave تھی اس نے inside of the cell کیا کاس کروایا negative اور وہ wave تھی repolarizing wave تو اس کو میں نے نام دیا the wave of negativity اچھا ایک تو آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ deep polarizing is the wave of positivity and repolarization is the wave of negativity اچھا اب میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے جب ایک چیز polarized ہوتی ہے وہ relax ہوتی ہے لیکن جب وہ deep polarized ہوتی ہے تو وہ contract کرتی ہے جب ایک چیز contract کرنے کے بعد پھر کیا ہوئے گی relax ہوئے گی that's it آوزرہ discuss کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا خون کہاں پہ آتا ہے arteria میں آتا ہے تو سب سے پہلے چیز کیا چیز contract کریں گے arteria contract کریں گے arteria contract کرتے ہیں اس direction میں اچھا آپ لوگوں نے mashallah سے وہ پڑھا ہوئے نا آپ کو ساتھ ساتھ anatomی بھی پڑھا رہے ہیں تو مجھے بتاؤ اگر میں یوں mid line draw کرتا ہوں یوں mid line میں draw کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں ایک چیز جو ہے وہ میرے پاس یوں جا رہی ہے کیونکہ ہارٹ تو آپ کا یہاں ہی موجود ہے نا یہ right side ہوگی یہ left side ہوگی ہارٹ آپ کا left side پہ موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو arteria کس طرح contract کر رہے ہیں اس direction میں contract کر رہے ہیں تو کس طرح جا رہے ہیں شاہ باش وہ forward جا رہے ہیں اور downward جا رہے ہیں دیکھ لیں آپ لوگ laterally بھی آپ کہہ سکتے ہیں inferior بھی آپ کہہ سکتے ہیں forward بھی کہہ سکتے ہیں downward بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کہہ دیں یعنی arteria اس طرح contract کر رہے ہیں اس طرح پہلے یہ والا contract ہوئے پھر یہ والا contract ہوا اس دونوں arteria contraction کو ہم کہتے ہیں the p wave ان دونوں کی جو ہمارے پاس ecg graph کے اوپر wave بنتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں p wave اور p wave کس چیز کی wave ہے کہ arteria contract ہوئے ہیں اور arteria جو contract ہوئے ہیں وہ کیا چیز تھے وہ depolarized ہوئے تھے اور depolarized wave جو بھی wave ہوتی ہے what is the wave of سمجھا آگئی اچھا جب arteria contract ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر septum ہوتا ہے ذرا دیکھنا یہ arteria ہے مثال کے طور پر arteria کے بعد آپ کو پتا یوں ventricles ہوتے ہیں اور ventricles کے درمیان میں یہ septum ہوتا ہے جو کہ جس میں ہمارے پاس muscles بھی موجود ہوتی ہیں پہلے تو arteria آپ کے contract ہوئے اس کے بعد یہ جو ہے مایو کارڈیم یہ جو آپ کا septum موجود ہے یہ ہوتا ہے contract اور یہ پتا ہے کس ڈیریکشن میں ہوتا ہے اس ڈیریکشن میں contract ہوتا ہے اس ڈیریکشن میں چلو شہباش اب اگر میں یوں ہی واپس آج ہوں یہاں پہ یہ رائٹ سائٹ تھی یہ لیفٹ سائٹ تھی ہارٹ میرا لیفٹ سائٹ میں موجود تھا اور میری جو پی ویویو وہ یوں جا رہی تھی یعنی کہ وہ اپورٹ جا رہی ہے وہ اپورٹ جا رہی ہے اور آپ میڈیلی کہ آج سکتے ہیں جا رہی ہے یہ آپ نے بس سمپلی ساتھ ساتھ میں ناٹویں بھی ڈسکاس کا رہا ہوں کوئی اس میں ڈیفکلٹی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہو گیا جی پی ویویو کی ان کی ڈیریکشن کو آپ کو میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے جو ایزیوم کرنا ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے اچھا جی پی ویویو یوں جا رہی تھی جی اچھا جی کیوں ویویو یوں جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ لیفٹ ٹو رائٹ جا رہی ہے اور یہ اپورٹ جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کیا ہوئے کہ جی یہ آرٹریہ بھی کنٹریکٹ ہو گئے سپٹم بھی کنٹریکٹ ہو گیا اب یہ جو وینٹریکلز ہیں نا یہ والے وینٹریکلز انہوں نے کنٹریکٹ ہونا کیونکہ خون جو ہے وہ آرٹریہ سے نکل کے کس میں آ گیا جی وینٹریکلز میں آ گیا تو وینٹریکلز میں سب سے پہلے کون سا علاقہ کنٹریکٹ ہو گیا یہ سپٹم کنٹریکٹ ہو گیا اب سارے کے سارے وینٹریکلز جو ہے نا وہ یوں کنٹریکٹ ہوئیں گے اس طرح رائٹ توڑا لیفٹ اور دیکھیں رائٹ تو لیفٹ ہو رہے ہیں تو یہ فورورڈ اور دوبارہ سے ڈاؤنورڈ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا فورورڈ اور دوبارہ سے ڈاؤنورڈ ہی جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور لیٹس سائیڈ کی طرف جا رہا ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے it is the r wave پی ویو جو تھی وہ بھی ڈیپ لرائزیشن شوکہ رہی تھی q ویو جو تھی وہ بھی ڈیپ لرائزیشن شوکہ رہی تھی r ویو جو تھی وہ بھی ڈیپ لرائزیشن شوکہ رہی تھی تو یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ یہ شوکہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آرٹریا کنٹریکٹ ہوئے ڈیپ رائز ہوئے سیکٹم ڈیپ کنٹریکٹ ہوا ڈیپ رائز ہوئے وینٹریکل کنٹریکٹ ہوا ڈیپ رائز ہوئے اب آخر میں جا کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس اصل میں ہارڈ جو ہے نا وہ یوں ہوتا ہے دیکھیں ذرا یہ ایسے ہوتا ہے ہارڈ تو یہ چیز ہم ایپیکس کہتے ہیں اور یہ والی چیز بیس کہتے ہیں جہاں پہ آرٹریہ پڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ وینٹریکلز یوں کنٹریکٹ ہوئے اور اس کے بعد آرٹریہ سیکٹم یوں کنٹریکٹ ہوا پھر وینٹریکلز یوں کنٹریکٹ ہوئے پھر یہ جو بیزل ایریاس رہ جاتے ہیں نا ہمارے پاس پھر آخر میں یہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی جو ہمارے پاس ویو گراف پیپر کے اوپر بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایس ویو اب مجھے بتاؤ سب سے پہلے آرٹریہ کنٹریکٹ ہوئے اچھا میں ساتھ دیس لینگ بھی ڈرا کرتا ہوں آرٹریہ کنٹریکٹ ہوئے اس طرح کنٹریکٹ ہوئے اب میں اگر کسی بھی ایک لیڈ کو لے لوں اس کو میں کہہ دوں بھئی یہاں پہ وہ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہو گیا میں کہتا ہوں یہ لیڈ ٹو ہے وہ پوزیٹیو ہے چلو بتاؤ پی ویو ہے جی جو آرٹریہ کے شو دکھا رہی ہے اچھا جی وہ یہ ہوں آ جاتی ہے کیونکہ یہ پوزیٹیو ویو ہے وہ جا بھی پوزیٹیو کی طرف رہی ہے کیوں ویو آتی ہے کیوں ویو جو ہے وہ ہمارے پاس یوں جا رہی ہوتی ہے اور وہ ہے پوزیٹیو گوئنگ آوے فرم دا پوزیٹیو لہذا وہ نیچے آگئی ویو اچھا جی آر ویو جو ہے وہ ٹو کی طرف آ رہی ہے تو آر ویو کو اوپر آگئی جی ایسے ویو جو ہے وہ دوبارہ سے پوزیٹیو ویو ہے جو کہ ان بیزل ایریاس کی کنٹریکشن کو شو کر رہی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس دیپلائیز ویو ہے وہ بھی ہمارے پاس پوزیٹیو ویو گوئنگ آوے فرم دا پوزیٹیو وہ نیگڈیو آگئی آخری چیز کے ہے سارے کی سارا ہارڈ کنٹریکٹ ہو چکے اس میں سے نکل گیا ہے سب کچھ پون وغیرہ تو اب اس نے کیا ہونا ہے اس نے اب ریلیکس ہونا ہے وہ جو ریلیکس سٹیٹ ہے وہ ہمارے پاس اصل میں کیا چیز گراف پیپر کے اوپر شو ہوئے گی وہ ری پولرائیز سٹیٹ شو ہوئے گی اور ری پولرائیز سٹیٹ اس سٹیٹ آف نیگٹیویٹی اور اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہوتے ہیں ٹی ویو کے ذریعے اور وہ کس طرح جاتی ہے جی وہ ایس طرح جاتی ہے وہ اپورڈ جا رہی ہے ٹھیک ہوگیا دیکھ لیں وہ اپورڈ جا رہی ہے ٹھیک ہوگیا جبکہ آر ویو ڈاؤنورڈ جا رہی تھی لیکن یہ جو ٹی ویو تھی یعنی کہ پی ویو بنائی کیو ویو بنائی آر ویو بنائی ایس ویو بنائی ٹی ویو بنائی دیکھا کچھ سمجھ میں آئی کوئی مسئلہ نہیں دوبارہ سے بناتے ہیں یہ آرٹریہ تھے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس بینٹری گانا ہے پی ویو بنائی کیو ویو بنائی آر ویو بنائی ایس ویو بنائی ٹی ویو بنائی کوئی ڈیفکلٹی ہے کوئی نہیں اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے یہ آپ کے پاس assignment ہے ٹھیک ہو گیا پی ویو کس کو show کرتی ہے جی آرٹی کی contraction کو کیوںوی کس کو شو کرتی ہے جی سیکم کک contraction کو آر ویو کس کی شو کرتی ہے جی وینٹرینرکلز کی contraction کو عیسی ویو کس کو شو کرتی ہے جی ہمارے پاس بدل جو سائٹز ہیں ان کی contraction کو آر ویوی لوگے گی اسکار کس senhor کتیا ہے جی ہمارے پاس سارے کے سارے کی ری پولائزشن پی کیو آر ایس یہ ساری کے ساری deep polarization wave ہیں اور یہ ساری کے ساری positive ہیں ایک تو یہ بات یاد رکھنا دوسری بات کیا یاد رکھنا کہ جو t wave ہے وہ repolarization wave ہے and it is the wave of negativity یہ بس آپ نے تقریباً پی کیو آر ایس ٹی پانچ باتیں ہیں اور پانچ یہ باتوں کی آگے سے ایک ایک بات ہے کہ یہ deep polarized ہے یہ repolarize اور آگے سے دوبارہ سے ایک ایک بات ہے کہ یہ positive اور یہ negative ہے زہری بات ہے deep polarized والی positive اور یہ repolarize والی negative بالکل کوئی difficulty نہیں دوبارہ سے آخری بار دیکھو یہ آرٹریہ آپ کے پاس آگئی اور یہ ventricle سا آگئی ساب سے پہلے آرٹریہ contract ہوئے اس طرح contract ہوئے downward کی جانے forward and downward کیوں wave پھر اس کے بعد آئی وہ septem کی طرح contraction شو کر رہی تھی deep polarization wave ہے positive wave ہے اور وہ upward کی طرف ہمارے پاس contract ہے پھر r wave downward کی طرف contract ہوئی پھر ہمارے پاس f wave دوبارہ سے upward کی طرف contract ہوئی اور آخر میں ہمارے پاس کیا contract ہوئی جی t wave ہمارے پاس آئی جو ہمارے پاس relaxed state repolarization state جو کہ واپس کی جانہی اگر اتنی آپ کو سمجھ آگئی کہ کون سی wave کس کی contraction یا repolarization یا repolarization کو شو کر رہی ہے اور وہ خود positive ہے یا negative ہے تو آئیں ذرا اگر ہم جسم کے اوپر تقریباً لگا دیتے ہیں اب آپ نے دیکھنا electrodes اور ان electrodes کے ذریعے leader بن جاتی ہیں تو ان leader وہ leader اگر heart کی waves کو مختلف direction سے دیکھیں تو اس سارے کو ہم graph paper کے اوپر represent کریں اس کو ہم ای سی جی کہتے ہیں دوبارہ سے سننا یہ سارے کی ساری waves جو آپ کے heart سے نکل رہی ہیں جو depolarization ہے یا repolarization ہے اگر ان ساروں کو ہم record کریں electros لگا کر جسم کے اوپر اور ہمارے graph paper کے اوپر یہ ساری کی ساری waves waves یہ ساری کی ساری جو لہرے تھی یہ ہمارے پاس یوں show ہونے لگ جائیں waves کی form میں ساری کی ساری جو waves ہیں وہ graph paper کے اوپر represent ہو جائیں اور وہ show کریں کہ یہ wave یہ artery کی contraction ہے اس direction میں ہے تو اس کو ہم ای سی جی کہتے ہیں simple اب انگلیش میں میں نام کیا دوں گا ای سی جی اس کا graphical representation of electrical activity of the heart کوئی difficulty نہیں ہے بلکل آسان لہجوں میں آپ کو میں نے بتایا کوئی difficulty تھی اس میں بلکل کوئی نہیں تھی اچھا دوسری بات یہ ہے اب اگر میرا یوں heart موجود ہے اب اس heart کو میں اگر خبے پاسے سے دیکھوں یا سجے پاسے سے دیکھوں پھر خبے پاسے سے دیکھوں پھر میں نیچے سے دیکھوں پھر میں اس کو horizontally دیکھوں اس کو پھر میں مختلف angle سے اس کو میں دیکھوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں اس heart کو مختلف angle سے دیکھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں مجھے heart کی ہر muscle کے بارے میں پتا چال جائے کوئی بچ نہ جائے جس کے بارے میں مجھے نہ پتا چال رہا ہو کہ یہ side deep rise ہونے سے بچ رہی ہے یعنی کہ we want totally all electrical activity of the heart to be presented on the ECG so that we can diagnose any condition if there is any damage to any part of the heart صرف ECG کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی سارے کے سارے heart کی muscles کو آپ دیکھ سکیں کہ کون سا جو part ہے وہ damage ہو گیا پھر جب damage ہوئے گا انہاں پنگے پہا جائیں انہاں ویوان دے ویج جب انہاں ویوان دے ویج پنگے پہا جائیں انہاں اس نوع سی کہہ دے ہیں it is disease سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے آپ کی بہت ہی آسان تقریباً کتنے جی اب ذرا electrode و lead کو بھی discuss کرتے ہیں ادھر بھی میں ان گند مچا سا لیکن اس گند مچا ہوں تو پہلے ذرا اے ذرا سنے ہوں کیا سننانے جی ایک چیز ہوتی ہے electrode اب یہ بھاری باتیں نہیں اچھا ہے بالکل یہ بالکل آسان باتیں ایک چیز ہوتی ہے جی electrode ہوتی ہے electrode یا positive ہوئے گا یا negative ہوئے گا ایک تو یہ جو کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جی وائر تار اچھا ایک تار اور دو electrodes جو کہ دونوں میں سے مختلف sign کیوں ایک تار لے لو اور ساتھ میں اس کے دونوں پاسوں پہنا دو electrode ٹھوک دو ایک positive ہوئے گا ایک negative ہوئے گا اس کو آپ lead کہتے ہیں what do you want what do you say this thing this is lead اچھا اب کیا چیز ہوتی ہے جسم کی اوپر اب میں نے وہ نہیں آپ کو بتا رہا کہ بھی جسم کی اوپر میں نے جو ہے وہ کچھ کی ہے آپ سے کتنا یاد رکھو مثال کی تو یہ آپ کا انسان تھا نا میں نے اس انسان کے اوپر مختلف electrodes مختلف جگہوں پہ place کیے مختلف electrodes مختلف جگہوں پہ place کیے اور ان مختلف electrodes کی مختلف جگہوں پہ place ہونے سے میرے پاس ایک ECG paper بن گیا اور اس کے اوپر بارہ لیڈیں بن گئی十 سمجھ پارہلیڈیں من گئی十س electrodes میں نے place کیے ان دس electrodes سے میرے پاس بارہ لیڈیں بن گئے اب یہ ہی نہیں فلاسفی سمجھ نہیں یہ بارہ لیڈے دس سے بس ابھی آپ یاد رکھو کہ دس الیکٹروڈز جن کے اوپر مختلف چارجز تھے کوئی پوزیری تھا کوئی نیگٹیب تھا وہ میں نے جسم کے اوپر پلیس کیے اور ان پوزیریف الیکٹروڈز جب میں نے جسم کے اوپر پلیس کیے تو ان کی وجہ سے میرے پاس ایک ایسی جی کی اوپر بارہ لیڈے بنی اور وہ بارہ لیڈے ہارڈ کو مختلف ڈیریکشن میں دیکھ رہی تھی کوئی انٹیریل دیکھ رہی تھی کوئی پوزیری دیکھ رہی تھی کوئی سپیریل دیکھ رہی تھی کوئی انفیریو میڈیل دیکھ رہی تھی کوئی سپیریو میڈیل دیکھ رہی تھی کوئی انٹیریو لیٹرل دیکھ رہی تھی کوئی کس طرح دیکھ رہی تھی کوئی کس طرح دیکھ رہی تھی تو یہ میرے پاس جو پیپر بنا جس میں میں نے ساری کی ساری الیکٹری کلیکٹیوڈا ہارڈ کو پریزنٹ کر دیا ہے اس کو اسی جی اس کو اسی جی کہتے ہوتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے آو ذرا اب وہی والی بات ہے ڈسکس کرتے ہیں یہ ہارڈ تھا چلو شاباش پی ویف کنٹریکشن آف دی آرٹریا کیو ویف کنٹریکشن آف دا سیپٹم اچھا آر ویف کنٹریکشن آف دا وینٹری گلز کیس ویف کنٹریکشن آف دا بیزل ایریاز ٹی ویف ری پلوریزیشن آف آل دی مسلز آف دی ہارڈ اب میں یہاں پر جہاں جہاں پر یہ بنا رہا ہوں یہ جو میں نے ریڈ والی چیزیں بنائی ہیں یہ دیکھنا ہے ای وی ایل یہ اس طرف پوزیڈیو ہے ای وی ایل یہاں پر ای وی ایل نہیں آتا یہ ایک طرف دیکھو یہ رائٹ پاس ہے یہاں پر ای وی آر آتا ہے ٹھیک ہے یہ گلتی تھی یہ اس کو کریکٹ کر لینا یہاں پر ای وی آر آتا ہے اور یہاں پر ای وی ایل آتا ہے اچھا اے وی آر اس طرف پوزیٹیو ہے اچھا جی کہاں پوزیٹیو ہے جی یہاں پوزیٹیو ہے اے وی آر میں ذرا کلر چینج کالوں میں نے نظر نہیں آرہا اے چلو جی یہ اے وی آر اس طرف پوزیٹیو ہے اور اے وی آر اس طرف پوزیٹیو ہے اور اے وی ایف اس طرف پوزیٹیو ہے یہ نیچے کی جانے پوزیٹیو ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کے تین سامنے بنائی ہیں اے وی آر اے وی ایل اے وی ایف یہ میرے باس لیڈے ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کیا جی آگومنٹیڈ لیڈ بس یہ سنتے جاؤ کوئی مشکل نہیں ہے بس ابھی آپ نے پڑھنا ہے باقی یاد کرنے والی کہانی ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھائیں گے اس کو آگومنٹیڈ لیڈ کیوں کہتے ہیں اور یہ ہم نے تین تعداد کیوں رکھی ہے اور یہ کیا کیا فلسفی ہے ابھی آپ دیکھتے رو اچھا اوپر سے سجے پاسے سے ہمارے پاس اے وی آر دیکھ رہی ہے اس ہار کو ٹھیک ہو گیا اے وی ایل جو ہے وہ خبھے پاسے سے اوپر سے دیکھ رہی ہے ہارٹ کو اور اے وی ایف جو ہے وہ ٹھلے پاسťوں سے ہارٹ کو دیکھ رہی ہے کوئی مشکل ہے میکنی تو ان کی پوزیشن سے ہی ایسے بنائی ہیں تاکی پتا چل جائے اے وی آر سجے پاس ادین تاک رہا اتھن doet آک رہا اے وی ال خبھے پاسے九� نو سوں تہک رہا اس کے اے وی ال پھلے تاک رہا کو آتستی ہارٹ آ تک رہا تود آئیا جارس اا ایک اور لیڈ بنا جاتی ہے اے لیڈ آگے جی لیڈ بان انہوں کیا کہنے سون اے وی ایل اے وی آر اے وی ایف نوں آگمنٹڈ لیڈ آگمنٹڈ لیڈ ٹھیک ہو گیا اے گل یاد رکھے آگمنٹڈ لیڈ اچھا اے لیڈ وان ادھروں تا کریے جی اچھا لیڈ نوں تھوڑا تھلے تا کریے جی اے گلد رکھا کہ اے جڑی سی لیڈ وان اس نے ویچ تقریباً ساٹھ ڈگری دا فرق آ رہا ہے میرے مطابق تے نال انہوں دے ویچ دوبارہ لیڈ ٹو تے لیڈ ٹھری دے دنمیان ویچ ساٹھ ڈگری دا فرق آ رہا ہے تے مراد اے ہو گیا اے ساٹھ سا ڈگری دے انگل نال جڑا ہے وے انہوں ہارڈ نوں تا کریں مختلف انگلز دے تھوڑا ٹیک ہو گیا لیڈ وان اس جانب سے دیکھ رہی ہے لیڈ ٹو اس جانب سے دیکھ رہی ہے لیڈ ٹھری اس جانب سے دیکھ رہی ہے یعنی کہ یہ پسٹیرلی تقریباً دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیٹرلی دیکھ رہے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی ڈفکلٹی تو نہیں نہ ہو رہی ہے آپ کو اس کو سمجھنے میں یہ جو میں نے لیمز ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھنا کہ بھئی یہ لیڈے میں نے اس طرح کیوں بنا دی ابھی آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں کہ بھئی کتنی لیڈے ہوتی ہیں جو کہ ہارڈ کو پریزنٹ کرتی ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنی لیڈے ہوتی ہیں جو ہارڈ کو مثال کے تو اوپر ای وی آر بتائے گی کہ ہارڈ کی ساری کی ساری ویفز اگر آپ نہ اوپر سے دیکھو گے اور سجے پاس سے دیکھو گے نہ تو وہ کچھ ایسی آئیں گی مثال دے رہا ہوں اگر آپ اب ای وی آل کو ابھی ہم ان ساروں کی بیس لینڈ بھی ڈراغ کر کے ایک دفعہ دیکھتے ہیں میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ای وی آل بتاتا ہے کہ ہارڈ کو اگر آپ کھبے پاسوں سے اوپر پاسوں سے دیکھو گے اس کی کچھ ویف ایسے آئے گی اب ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے ان چیزوں کا جب اس بندے کو مسئلہ ہو جائے گا جس کا یہ دل ہے مثال کے طور پر اس کا یہ آرگ ایکٹر جو ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے یہ کسی اور سمت میں چلا جاتا ہے چینج ہو نہیں ہے وہ چینج ہو جائے گی پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی اس بندے اے مسئلہ ہو گیا اب یہ لیڈ ون لیڈ ٹو لیڈ تھری یہ اس طریقے سے ساتھ ساتھ ڈگری کے انگل سے ہارڈ کو مختلف انگل سے دیکھ رہی ہیں ان کی اپنی بنے کی بیس لین آپ نے ان ساروں کی بیس لینیں ڈراغ کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے ڈراغ کی تھی نا اب آپ لوگوں نے ان ساروں کی کمبائنڈ بھی کرنی ہے اچھا اب یہ لیڈ ون ہے اور یہ لیڈ ٹو وی 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 ٹری وی پھائر وی ٹھیک پہلی بات یہ تھی کہ جو یہ RSi ایوی آر ایوی ایوی آر ایف وی جو ہم نے یہ جو لیڈ و لیڈ ٹو لیڈ ٹری ایسٹ ہی انہوں نے بای پولر لیمب لیڈ نام دیا تھی mitz بائی پولر لیمب لیڈز بائی پولر لیمب لیڈز نام دیا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو میں نے وی وان سے لے کر وی سکس تک بنایا ان کو ہم کہتے ہیں پری کارڈیل چیسٹ لیڈز پری کارڈیل چیسٹ لیڈز پری کارڈیل چیسٹ لیڈز اس لیے کیونکہ آپ ساروں کو تقریباً اسی جی آپ لوگوں نے کروائی ہوئے گی اپنے بڑوں کی آپ نے دیکھوئے گا وہ چھاتی کی اوپر کچھ چھے لیڈے لگاتے ہیں وہ یہی ہوتی ہیں وی وان وہ لیڈے بارہ سے سمجھنا ای وی آر ای وی ایف آگمنٹیڈ لیڈز ہیں لیڈ وان لیڈ ٹو لیڈ تھری بائی پولر لیڈز ہیں ویس وان سے لے کر ویس سکس ساری 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 پی کارڈیل چیسٹ لیڈز ہیں بہت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اچھا جی اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ریڈ والی نام کیا ہے وی وان والوں کا نام کیا ہے اور یہ ٹو تھری والوں کا نام کیا ہے تو ٹوٹل گنوں نظرہ کتنی ہوگی ترہ پہلے بڑھائی ہیں سونا اگمنٹیڈ ترہہ ہوگی ہیں بائی پولر لیڈز چھے چھے جڑی ان پری کارڈیل چیسٹ لیتا ہے چھے تے چھے بارہ بارہ لیڈے آپ کی ای سی جی اب یہ دیکھو یہ ساری کی ساری چیزیں ہارڈ کو مختلف ڈریکشنز میں مختلف انگلز میں دیکھ رہی ہیں مختلف انگلز میں دیکھ رہی ہیں وی سکس کسی اور طریقے سے دیکھ رہا ہے میں اگر مثال دوں آپ کو میں نا وی ون کی بیس لائن ڈرا کرتا ہوں مثال کے دو پر دیکھو اگر بیس لائن ڈرا کروں میں صرف آر کو ڈرا کروں گا دیکھو آر جو ہے وہ آوے جا رہا ہے اور یہ بی ون یہاں پر خود پوزریف ہے تو بی ون میں آر ویف کیسی آجے گی ہمارے پاس بی ون میں آر ویف آئے گی اور اس ویف جو ہے اس کا ویکٹر کچھ ہمارے پاس بی ون کی طرف جا رہے گا تو مطلب کیا ہوا کہ بی ون میں ہمارے پاس آر ویف بہت چھٹی آجے گی اور اس ویف جو ہے وہ بہت بڑی آجے گی اور بی سکس میں الٹا کام ہو جائے گا ا اچھا جی اگر میں ای وی آر کی بیس لائن ڈرا کروں اس میں پی ویف جو اوے جا رہی ہے تو ہمارے پاس دیکھ لو نیچے آگئی اس ویف اس کی طرف آرہی ہے اوپر آگئی کیو ویف اس کی طرف آرہی ہے تو ہمارے پاس پی ویف جو اوے جا رہی ہے وہ نیچے آگئی اچھا کیو ویف جو ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے وہ اوپر آگئی یہ میں نے بنا دی آر ویف جو ہے وہ اوے جا رہی ہے وہ نیچے آگئی اس ویف اس کی طرف جا رہی ہے وہ اوپر آگئ تی ویو جو کہ نیگٹیو ویو جا بھی پوزیٹیو کی طرف ہی ہے تو وہ بھی نیچے آگئی یہ دیکھو اے وی آر کی میں نے آپ کو اسی جی بنا دی اچھا جی اسی طرح آپ لوگ اے وی آل کی بھی بناو اے لیڈ تھری کی بناو اے وی ایف کی بناو لیڈ ٹو کی بناو یہ لیڈ ون سے اور وی سکس تک والا جو چکر ہے نا ان ساروں کی بناو تاکہ آپ کو اتفاہ پریکٹس ہوئے میں اتنا بتا دیتا ہوں دیکھو وی ون میں آر وی بہت چھوٹی آئی ہے اب جب وی سکس تک تم پہنچو گے نا تو آپ لوگ ایک آر وی بڑی ہو جائے گی اس وی چھوٹی ہو جائے گی پاسمان میں آرہی ہے اسی طریقے سے یہ پہلے آر وی اتنی تھی پھر اتنی ہوئے گی پھر اتنی ہوئے گی پھر اتنی ہوئے گی پھر اتنی ہوئے گی اور پھر اتنی زیادہ وی سکس میں کیونکہ وی سکس کی بلکل طرف ہے آر وی تو یہ ساری کی ساری لیڈیں اب آپ نے کیا کرنی ہے یہ دیکھو آپ نے ہارڈ دیکھ لیا ہے ان ساری لیڈوں کی پ کرنا ہے کہ اب ان ساری کی ساری لیڈوں کو آپ نے ایک دفعہ پریکٹس کرنی ہے پانچھے دفعہ پریکٹس کرنی ہے کہ بھئی اگر ان ساری کی ساری کو ہم بناتے ہیں ان ساروں کی بیس لائن آپ لوگوں نے بنانی ہے اور بارہ کی بارہ لیڈوں کی بیس لائن بنا کے آپ نے ہمیں سینڈ کرنی ہے ابھی دیکھنا بڑا مزہ آئے گا کیا مزہ آئے گا جب میں آپ کو بیماریاں پڑھا رہا ہوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا آن جی رائیڈ بندل برانچ بلوگ میں جو آر و ویو ہے وہ اس طرف موف کر جاتی ہے تو دیکھو اس طرف جب موف کرے گی تو کون سی چیز کون سین میں سے لیڈ جو ہے وہ آر ویو کو بڑے اچھے انداز سے دیکھ رہی تھی وہ یہ وی ون تھی تو لہذا وی ون میں جو آر ویو والا کے چھوٹی ہوتی تھی وہ اوپر آ جائے گی جبکہ وی سکس سے وہ آوے ہو گئی ہے تو وی سکس میں نیچے آ جائے گی تو جب ہم ای سی جی پڑھیں گے ہمیں پتا چلے گا ہے اس بندے نے رولا ہو گیا باز میں میں آ رہی ہے میں اسی طریقے سے مختلف بیماریاں آپ کو پڑھاؤں گا اور اس میں آپ کو اسی چیز کو سمجھاؤں گا کہ یار یہ بیماری ہے اس میں پی ویپ تبدیل ہو گئی ہے یار یہ بیماری ہے اس میں ایس ویپ نے پنی ڈریکشن چینج کر لیا یار یہ بیماری ہے اور ویپ خبے پاسے ہو گئی ہے تو جب میں آپ کو یہ پڑھاؤں گا تو پھر آپ کو میں کہوں گا یار اس لیڈ میں فرق آیا ہے اس لیڈ میں فرق آیا ہے اس لیڈ میں فرق آیا ہے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوئے گی آپ لوگ سمجھ سکیں گے کہ ب پر جو ہے وہ فرق پڑا تو کنگریجولیشنز you have learned the ECG آپ لوگوں کو مکمل طور پر ابھی آہم وزہری باتہ ریکارڈ کس طرح کرنی ہے وہ ہم انشاءاللہ ویبینار بھی کروائیں گے اور ریکارڈ بھی کروائیں گے ویڈیوز کے ذریعے بھی شو کریں گے اب بھی آپ کو الحمدللہ اتنا سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہارڈ سے کون سی ویوز نکلتی ہیں ان کی اوپر کون سے چارجز ہوتی ہیں کون سی ویوز کس چیز کو شو کرتی ہے اور اس کے سامنے کتنے ہمارے پاس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہم جسم کے اوپر کتنے الیکٹروڈز لگاتے ہیں اور ان الیکٹروڈز کی وجہ سے ہماری ECG پیپر کے اوپر کتنی لیڈے بنتی ہیں اور وہ لیڈے کس کس ڈیریکشن میں مختلف اینگل سے ہارڈ کی ساری ویوز کو جج گا رہی ہوتی ہیں تاکہ ہم ہارڈ کی ٹوٹلی الیکٹریکل ایکٹیوٹی کو ڈسکس کر سکیں کیونکہ ہمیں پتہ چل جائے تھا جبکہ انہاں ویکٹران دے بھی پنگے ہونے انہاں لیڈہ دے اندر بھی پنگے ہونے انہاں لیڈہ دے اندر بھی پنگے ہونے انہاں تاہاں پتہ چل دا اے بیماری دے ویچ اے لیڈ جیڑا ویو ہے ایس طرح ہو جنہاں مثال ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے شاباش ان بارہ کی بارہ لیڈوں کی آپ نے ایسی جی بنانی ہے اور ہمیں آپ نے سینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ جو ویڈیو ہے کہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بھئی یہ بیماری ہے اور ایسی جی میں یہ مسئلہ آتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں بی بیس والے بچوں کو دسمبر بلکہ تھارڈیئر میں بھی نہیں سمجھا فورتیئر میں بھی سمجھ جاتی وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی سے سمجھانے لگ جائیں گی ویری ٹینکس فور واشنگ